اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میرا نام مسیم عباس ہے اور میرے چینل کا نام ہے بیسکس آف سٹیٹسٹکس این اکنومکس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ میرز آف ڈسپرشن کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے میرز آف ڈسپرشن سیکھنے سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ ڈسپرشن جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں تو وات ڈسپرشن اچھا تو ہم سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ ڈسپرشن کیا ہے تو ڈسپرشن کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے ہم سنٹرل میر آف سنٹرل ٹنڈنسی سے ڈسپرشن کی طرف کیوں آتے ہیں میر آف سنٹرل ٹنڈنسی تو ہمیں ایوریج کا بتا دیتی ہے اور اس ڈیٹا کا ایوریج نکال کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا ایوریج زیادہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس بیسٹ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے وہ اس بیس پہ ہم ایوریج کی بیس پہ ہم ڈیٹا کے دو یا دو سے زیادہ ڈیٹا میں سے بیسٹ ڈیٹا سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات اس طرح سیچویشن ہمارے پاس آ جاتی ہے جیسے اس میں پہلا پوائنٹ ہے تو ہمیں ڈیسپرشن کی ضرورت اس طرح سے پڑتی ہے اگر ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ ڈیٹا سیٹ ہوں اور اس میں سے ہم نے بیسٹ سیلیکٹ کرنا ہو تو ہم ایوریج کے ذریعے اگر سیلیکٹ کریں تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ان دو یا دو سے زیادہ یا بالفرص تین ڈیٹا سیٹ ہیں یا دو ڈیٹا سیٹ ہیں ان کی ایوریج سیم آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ان سیم ایوریج والی ڈیٹا سیٹ میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا بیسٹ ہے کیونکہ ان کی ایوریج تو سیم آ جائے گی تو اس وجہ سے پھر ہم ڈیسپرشن کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیسپرشن کیا ہے ڈیسپرشن means how the observation are different from their average ٹھیک ہے تو ڈیسپرشن میں ہمیں ایوریج کی ضرورت بھی پڑتی ہے ٹھیک ہے ہم پہلے ایوریج جب calculate کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ڈیسپرشن calculate کرتے ہیں کیسے جیسے جو ایوریج ہمیں کیا بتاتی ہے central value بتاتی ہے best representative value بتاتی ہے تو ڈیسپرشن یہ ہے کہ باقی جتنی بھی observations ہیں وہ ایوریج سے کتنا differ کر رہی ہیں کتنا وہ ایوریج سے دوری پر ہیں ایوریج سے باقی observation کا جو فاصلہ ہے جو ایوریج ویلیو سے باقی observation کا فاصلہ ہے وہ ہمارے پاس کیا ڈیسپرشن کہلاتا ہے یا پھیلاؤ جو ہوتا ہے اس کو ہم اردو میں پھیلاؤ کہتے ہیں انتشار بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیسپرشن کا مطلب ہے کہ جتنی بھی observations ہیں ڈیٹا سیٹ میں وہ means سے کتنے فاصلے پر موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس ایوریج کہلاتی ہے یہ ہمارے پاس ڈیسپرشن کہلاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا آگے جلتے ہیں Measures of dispersions وہ طریقے the method through which we find how much the observation differ from their average وہ طریقے جس کے ذریعے ہم جن طریقوں کے ذریعے ہم یہ mean کا باقی observation سے فاصلہ find کرتے ہیں یا dispersion کو find کرتے ہیں جن طریقوں کے ذریعے جن methods کے ذریعے اس کو ہم Measures of dispersion کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے best data کیسے اس کے ذریعے ہم find کریں گے best data set is one which have least difference from the average اگر ہمارے پاس بلفرض دو data sets ہیں یا تین data sets ہیں تو ان کا اگر بلفرض ہمارے پاس average same آ گیا ہے تو پھر اس میں سے best کیسے select کریں گے تو ہم اس کا dispersion معلوم کر لیں گے اگر تین data sets ہیں A, B اور C تو جس کا dispersion کم آ جائے یعنی جس کا جس data set کا جو ہے جس data set میں values کا mean سے یا average سے فاصلہ کم ہو تو ہمارے پاس کیا ہوگا best ہوگا تو جس کا measure of dispersion میں جس کا measure of dispersion کی value جس data set کی کم آ جائے تو ہمارے پاس کیا ہوگا best data set ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ average value سے observation کا فاصلہ جو ہے وہ dispersion کہلاتا ہے جس کا dispersion سب سے کم ہوگا جس data set کا یعنی average value سے فاصلہ کم ہوگا تو ہمارے پاس best data set ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس types of dispersions ہیں dispersions کی ہمارے پاس basically جو ہے وہ دو types ہیں پہلا ہے absolute dispersion absolute dispersion کیا ہے یہ وہ dispersion ہے جس میں جب آپ کوئی data set ہے اور اس کا آپ dispersion معلوم کریں تو اس کا unit of measurement جو ہے وہ same ہونا چاہیے یہاں پر لکھاؤ which measures the dispersion in terms of the same unit or the squares of the units as the unit of the data اگر بالفرض data آپ کے پاس کیا ہے data آپ کے پاس جو ہے وہ kg میں ہے اگر آپ کا weight ہے اور وہ kg میں ہے تو جب آپ dispersion کی ہو رہا ہو تو ہمارے پاس absolute dispersion ہو گا یا سquئرز میں ہو رہا ہو اگر وہاں پر ہمارے پاس ایبسلوٹ dispersion ہو گا یعنی unit of measurement جو ہے جو ایبسلوٹ دیسپرشن کا بھی ہو تو آپ کے پاس ایبسلوٹ dispersion کہلاتی ہے اگر وہ اگر ہم گول کو کر رہے ہیں سونا تو پر تولہ کے حساب سے ہوتا ہے تو اگر تولہ کے حساب سے ہو تو اگر dispersion بھی آپ کے پاس تولہ میں آجائے ٹھیک ہے پر تولہ کے حساب سے آجائے تو ہمارے پاس کیا ہوگا absolute dispersion ہوگا دوسرا ہے relative dispersion relative میں یہ چیز بالکل نہیں ہوتی اس میں آپ کا پاس جو unit of measurement سے وہ independent ہوتا ہے یعنی اگر observations آپ کی original جو ہیں وہ کیا ہیں کیجیز میں ہے تو آپ dispersion بالکل کیجیز میں نہیں ہوگا اس کا unit of observation سے وہ independent ہوگا وہ کسی unit میں represent نہیں ہوگا چیخ ہے اور یہ اگر آپ مختلف نیچر کے ڈیٹا ہے اس کو آپ لے رہے ہیں اور ان کا comparison کر رہے ہیں تو اس کے لئے مختلف نیچر کے جو ڈیٹا ہوتے ہیں ان کو compare کرنے کے لئے مفید جو ہے ریلیٹیو dispersion ہے ٹھیک ہے تو جب ریشو میں کوئی چیز آ جائے یا پرسنٹیج میں آ جائے تو ہمارے پاس کیا ہوگی relative dispersion کہلائے گی ٹھیک ہے اچھا تو امید ہے آپ کو absolute اور relative dispersion کی سمجھ آ گئی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے پاس کچھ میئر ہیں جس سے میئر کریں گے تو طریقے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے range کے بارے میں پھر ہمارے پاس quartile deviation ہے پھر ہمارے پاس mean deviation ہے اور پھر variance ہے اور last one ہمارے پاس standard deviation ہے یہ 5 Myers of dispersion ہیں یہ انشاءاللہ ہم next ویڈیوز میں one by one in کو پڑھیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کے لئے اتنا کافی ہے السلام علیکم